میری ایک دوست تھی وہ مجھے ہر روز جب بھی اس کی کوئی میاں سے مسئلہ ہونا تو اس نے مجھے فون کر کے بتانا میری یہ بات اس کو بہت چوبی اور بہت بورا لگا اس کو اچھا جو بات آپ کو بہت زیادہ بری لگتی ہے نا آپ یہ دیکھئے گا کہ دوبارہ بندہ اس بات کو ضرور سوچتا ہے کسی کے ساتھ اپنی پرسنل بات شیئر کر رہی ہوتے ہیں تو پھر ضرور یہ سوچیں میں بڑی ایک مزیدار بات آپ کو بتاتی ہوں میری ایک دوست تھی وہ مجھے ہر روز فون کرتی تھی اور فون کر کے اسے جب بھی اس کی کوئی میاں سے مسئلہ ہونا تو اس نے مجھے فون کر کے بتانا ایسے ہو گیا ساجدہ ایسے ہو گیا ساجدہ ایسے ہو گیا اچھا بہت عرصے کے بعد وہ پانچھے مہین نہیں ہے سال اس نے مجھ سے ایسے ہی بات کی ہوگی اور میں اس کی باتیں صرف اس لئے سن رہتی تھی کہ شاید میں اس کی سوچ کا جو اینگل ہے وہ تبدیل کر سکوں تو میں نے اس کو سنتی رہی پھر اس کو مجھے ایک دن وہ مجھے کہتی ہے ساجدہ میں تم اتنی باتیں بتاتی ہو تم رسپونس نہیں دیتی ہو میں نے کہا کہ جو تم باتیں مجھے بتاتی ہو میں نے اس سے زیادہ hardship life میں دیکھی ہے تو مجھے ہی وہ تمہاری جو باتیں جو تم کہتی ہو کہ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں تو مجھے وہ بڑی لگتی نہیں ہے اس لئے شاید میرا رسپونس نہیں آتا کہ میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتی وہ مجھے کہتی ہے کہ دیکھو اس کی ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے 30 years پہلے آپ کو out of family شادی کرنے کا ایک بہت ہی کم مطلب وہ تھا trend نا اور اس وقت آپ کے اگر چچا تایا کا بیٹا بہت handsome ہے اور پڑا لکھا بہت زیادہ ہے تو آپ کے لئے بہت اچھے chances ہوتے تھے آپ بے شک پڑے بھی نہیں ہے نا اب اس لڑکی کی شادی جو ہے وہ میٹرک باز تھی اور اس کی انجینئر کے ساتھ شادی ہو گئی تو وہ کہتی تھی پھر کیا وہاں میرا ہی خاندان ہے میں نے اسے کہا کہ تم صرف اپنی سوچتی ہو کبھی یہ سوچ ہے کہ وہ اتنا بڑا لکھا بندہ تم آئر ساتھ گزارہ کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے میری یہ بات اس کو بہت چوبی اور بہت بورا لگا اس کو لیکن میں نے اسے کہا پھر اس کے اچھا کچھ عرصے کے بعد اچھا جو بات آپ کو بہت زیادہ بری لگتی ہے نا آپ یہ دیکھئے گا کہ دوبارہ بندہ اس بات کو ضرور سوچتا ہے اور پھر وہ مطلب بیک آتا ہے کہ ہاں واقع تم یہ بات صحیح کہہ رہی ہو اس کے پاس اتنے ٹاپکس ہیں تم اس کے ساتھ کسی بات پر بحث نہیں کر سکتی ہو کسی ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہو تو تم اپنی ہی مسائل بتا رہی ہو کہ یہ مسئلہ مجھے ہوا یہ مسئلہ مجھے ہوا میں نے کبھی تم نے یہ سوچا کہ تمہارے ہزبند کو کیا مسئلہ ہوا کہ اس نے کس طرح جس کیا تمہارے ساتھ تو وہ میری اس بات کو پھر نہ اپریشیٹ کرنے لگے کہ نہیں نہیں واقع تم نے یہ بات جو مجھے کہی ہے میں نے تو آج تک کسی نے نہیں کہی تو یہ چیزیں باز کا تو پریکٹیکل لائف میں آپ کو کیسے فرنڈز ملتے ہیں اور کیسے آپ کو بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کا جو تھنکنگ کا اینگل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جب آپ کا تھنکنگ کا لیول یا اینگل چینج ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو وہی واقعہ آپ کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا کہ آپ کو اس سے پہلے لگ رہا ہوتا ہے نا تو اس لئے اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپنی پرسنل بات شیئر کر رہی ہوتے ہیں تو پھر ضرور یہ سوچیں کہ ہم کس لیول کے بندے سے اس کا مینٹل لیول کیا ہے لیول ہے وہ کتنا ہے وہ آپ اس کو دیکھیں اگر وہ کیونکہ آپ کو اس نے مشورہ دینا ہے اور آپ کا دماغ جو ہے وہ مشورے پر چلے گا اور آپ کی زندگی کو وہ سپوائل بھی کر سکتا ہے اور آپ کی زندگی کو بنا بھی سکتا ہے اگر آپ کو اینگل آپ کا way of thinking آپ کی ٹھیک ہو جائے پوزیٹیو نیگٹیو سے آپ پوزیٹیو سائٹ پر چلے جائیں تو آپ کو وہی واقعات جو آپ کو ایک وقت میں بہتر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بودر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی بہت مشکل ہے میرے سے زیادہ تو مظلوم بندہ ہی زندگی میں کوئی نہیں ہے پھر آپ کو ایسا ایسا وہ view آپ کا change ہونے لگتا ہے اور آپ پھر سوچتے ہو کہ نہیں نہیں دوسرا بندہ بھی مظلوم ہے اس کو بھی ہارشی پا رہی ہے اس کو بھی adjustment میں problems آ رہی ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ different angle سے دیکھنے کا جو ہے نا وہ change ہو جاتا ہے آپ کا prospect سی اس چیز کا اس لئے یہ زیادہ چیز ضروری ہے کہ آپ مشورہ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے کس سے مشورہ کرنا ہے ہر ایک ایسے نہیں آپ اٹھ کے مشورہ کریں نا اور جو مشورہ دینے والا بندہ ہے اس کے پاس بھی آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ایک responsibility اس کو دے دیتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ آپ سے مشورہ مانگ رہی ہوں تو اس کو آپ بہت سوچ سمجھ کے مشورہ دیں یہ نہیں کہ اوہو دیکھو تم کتنی مظلوم ہو تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے ایک منٹ میں طلاق لے کے فارغ ہو جاؤ نا اس سے طلاق لینے کے بعد جو ان کے مسائل شروع ہوں گے وہ شاید اس سے بھی زیادہ بہانہ کو بہت زیادہ متبہ